ایک ایسا عجیب الخلقت حیوان جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا یہ جانور زمین پر کس طرح دوڑتا پھرے گا یہ کس طرح کی تباہی مچائے گا اور مومنین اور کفار کے درمیان یہ جانور کس طرح تفریق کرے گا اس دنیا نے جیسے زندگی کا سفر شروع کیا تھا ویسے ہی ایک دن اس کے خاتمے کا بھی دن ہوگا اور اسے قیامت کا نام دیا گیا ہے جس کا قائم ہونا یقینی ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں قیامت کے قریب ہونے والے جن واقعات و حادثات یا نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے انہیں بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے ایک بڑی اور دوسری چھوٹی نشانی لہٰذا ان میں چھوٹی علامتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونوما ہوں گی جبکہ کچھ نشانیاں رونوما ہو چکی ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باست دولت کی فراوانی اہل علم کا فوت ہو جانا زنا کا عام ہونا قتل عام ہونا کسرت سے زلزلے آنا خواتین کا باریک اور تنگ لباس پہننا جزیرہ عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بلکل قریب رونوما ہوں گی اور اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا جن میں دجال کا خروج عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا یاجوج و ماجوج کا ظہور پر اسرار دھوان کا نکلنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا نکلنا ہے یہ سب علامات قیامت کے قریب مسلسل ایک کے بعد ایک رونوما ہوں گی قیامت کی یہ علامات و نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اللہ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کے متعلق لوگ آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابت الارض نامی عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا ہے اس جانور کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے دراصل لفظ دابا کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے اور ارض زمین کو کہتے ہیں یعنی یہ ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے یا دوڑ کر چلنے والا ہوگا عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں وجود میں آتے ہیں لہٰذا یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا نہ کہ کسی جانور کے پیٹ سے تفسیر کے مطابق دابت الارض نامی اس جانور کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے اور کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا دراصل مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے کوہ صفہ کہتے ہیں یہ وہی پہاڑ ہے جس کے درمیان حج اور عمرہ کے موقع پر حاجی ساتھ چکر لگاتے ہیں اور صحیح مکمل کرتے ہیں روایتوں کے مطابق قرب قیامت میں کوہ صفہ زلزلے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے وہ عجیب الخلقہ جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا یہ بالکل اسی طرح کا موجزہ ہوگا جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونڈنی کو پتھر سے نکالا تھا ابن کثیر کے مطابق دابط الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفہ سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے لیکن مومنین کی ایک جماعت وہیں کھڑی رہیں گی یہ دابط الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا دابط الارض مکہ سے نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کٹتے ہوئے شام پہنچے گا وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا ہر زبان پر اسی جانور کا چرچہ ہوگا اور ہر طرف حلچل مج جائے گی لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے لیکن اس جانور سے کوئی نہ بچ پائے گا دابط الارض چوپایا جانور کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ گز کی ہوگی جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ اس عجیب و غریب جانور کی شکل انسانوں کی طرح ہوگی پاؤں اوٹ کی طرح گردن گھوڑوں کی طرح سنگ بارہ سنگوں کی طرح اور ہاتھ بندر جیسی ہوگی دابط الارض لوگوں سے باتیں کرے گا اور انہیں قیامت کی خبر دے گا یہ دابط الارض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ لہٰذا اس وقت مسلم اور کافر کا فرق صاف ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے انکار کرنے والوں کی جہالت اور ہماقت اس وقت ظاہر ہو جائے گی کہ جس چیز کو تم نے پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانا آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تمہیں ماننا پڑا لیکن اب اسے تسلیم کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اب ماننے اور تسلیم کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے بہرحال دابط الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا پھرے گا کہ کوئی انسان بھی اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور نہ ہی دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارہ پا سکے گا جہاں جہاں یہ جانور جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا دابط الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی دابط الارض کے نکلنے کے بعد حاملہ خواتین کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا دوست دشمن بن جائیں گے حکمت ختم ہو جائے گی انسان کی وہ تمنائے ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہوں گی اور ان چیزوں کی کوششیں ہوں گی جو کبھی حاصل نہ ہوں گی جدید دور کے کچھ مفروضوں کے مطابق دابط الارض دراصل کوئی حقیقی جانور یا حیوان نہیں بلکہ جدید سائنس کی نئی دریافت سے بنی تقنیقی مشین ہوگی جسے آج آرٹیفیسیل انٹیلیجنٹ کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ اے آئی کے ذریعہ بنائی گئی سواری میں ہی اتنی قوت ہو سکتی ہے کہ وہ چند لمحوں میں ہی پوری دنیا کا چکر کٹ سکے لیکن یہ بات محض ایک مفروضہ اور نظریہ ہے جسے حتمی طور پر نہیں مانا جا سکتا اور محض قیاس آرائیاں ہی کی جا سکتی ہے بہرحال دابط الارض آرٹیفیسیل انٹیلیجنٹ نما کوئی روبوٹ ہو یا حیوان یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی جس کے نکلنے پر مومنین اور کفار کے درمیان تفریق ہو جائے گی اور قیامت کا آنا حتمی ہو جائے گا موسیقی موسیقی